یوپی کے کئی جوان شہید ہوئے جن میں عجید کمار آزاد بھی شامل ہیں جن کی شہادت کی خبر ملتے ہی ان کے گھر والوں کا رو رو کر برا حال ہے بیٹے کے غم میں ماں کے آنسو نہیں تھم رہے تو وہیں عجید کمار کی پتنی بھی صدمے میں ہیں عجید کمار آزاد کی شہادت کے بعد آسپڑوس کے لوگ بھی ان کے گھر شوک جتانے پہنچے عجید کمار جو یوپی کے ان ناؤ کے رہنے والے تھے یہ ان کے پریوار کی ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر ان کی ماں ان کی پتنی اور پریوار کے تمام صدسیوں کا رو رو کر برا حال ہے بھلواما میں ہوئے حملے میں عجید کمار شہید ہوئے ہیں اور یہ تصویریں ان کے پریوار کی ہیں جہاں پر گھر والوں کے آنسو نہیں تھم رہے ہیں پتنی کا رو رو کر برا حال ہے کیونکہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اس طرح اچانک وہ عجید کمار کو ہو دیں گے ٹمو کشمیر کے پلواما میں سی آر پی اف کافلے پر ہوئے آتنگ کی حملے میں یوپی کے ٹابا کے رہنے والے رام وکیل بھی شہید ہو گئے ان کی شہادت کی خبر ملتے ہی رام وکیل کے گھر پر ماتم پسر گیا ہے پریوار والوں کا رو رو کر برا حال ہے شہید رام وکیل کے تین بچے ہیں رام وکیل کی شہادت کی خبر ملنے کے بعد محلے کے لوگ بھی ان کے گھر شوک جتانے پہنچے اچاوہ کے رہنے والے رام وکیل پلواما اٹیک میں شہید ہو گئے ہیں اور رام وکیل کے تین بچے تھے پریوار والوں کا رو رو کر برا حال ہے اور وچھلت کر دینے والی تصویریں ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے جنہوں نے اپنے پتا کو کھو دیا اس اٹیک میں اور گاؤں والوں کا بھی رو رو کر برا حال ہے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ماسوم چھوٹے چھوٹے بچے جن کو یہ نہیں اندازہ تھا کہ کچھ ہی پل میں ان کے سر سے ان کے پتا کا سایا چھن جائے گا رام وکیل اٹاوہ کے رہنے والے تھے جو کل پلواما میں اٹیک ہوا ہے اس میں وہ شہید ہو گئے ہیں اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ گھر کا مکھیا جو کمانے والا تھا اس کے جانے کے بعد اب ان پریوار کا کیا ہوگا جہاں پر پوری ذمہ داری جس شخص کے کندے پر تھی وہ اس اٹیک میں شہید ہو گیا جس کے بعد پورا پریوار ماتم میں دوبا ہوا ہے ایک مہینہ کے جوٹی آئے تھے پھر ستاز تاری کی بابزی آتی چلے گئے تھے بچہ کو ٹیشٹ آتا پوٹوال کو آگرام میں آنے کی نہیں بول لائے تھے بول لائے تھے ہم جلدی آئے جو مکان بن میں لون نکارک ہیں ہمارے بھائی نے بتایتی چھوٹے نے جو یہی پہ ہے کہ ایسے ایسے گھٹنا ہو گئی ہے ادھر راجستان کے دھولپور کے رہنے والے بھاگیرت بھی پلواما آتنگ کی حملے میں شہید ہو گئے بھاگیرت کی شہادت کی خبر ملتے ہی ان کے گھر میں بھی ماتم پسر گیا بھاگیرت کی پتنی کا رو رو کر برا حال ہے آسپڑوس کے لوگ شہید بھاگیرت کے گھر شوک جتانے کے لیے پہنچے پاکستان مردہ بابابابابابابابابابابابابابابابابابابابابابابابابابوس مردہ باباباباباباباباباباب Environmental Löär bandeanas неб DID وہ difference ہمارا بچہ بچے بچے بندے بڑھیا تندرست بڑھیا جیسے جو بول تھا اور اس کے بارے میں کیا بتائیں کہ آج سرکار پر نہیں ہو رہا ہے وہ اس کو ہم کرنے کے لیے تریار ہیں ہم جا سکتے ہیں سیما پر لڑنے کے لیے پر اس کو سرکار تو کریں پاکستان کو چھوڑے تو ہم پاکستان کو اڑھا جائیں ہمیں کوئی اتنار دکھیں ہمارے بچے کے ساتھ سمجھ گئے کلبامہ اتنکی حملے میں ورانسی کے رہنے والے رمیش یادف بھی شہید ہو گئے ان کی شہادت کی خبر ملتے ہی رمیش یادف کی پتنی اور ماں کا رو رو کر برا حال ہے رمیش کے پتا نے سرکار سے بیٹے کی شہادت کا بدلہ لینے کی مانگ مجھے ہیں یابقی اپنا ریحن را کے اس کو پڑھائی ل کریں گھر کا کھرچا برچا چلائی میری کج سی پھر بھی گئے تھے تو بولے تھے کہ چلو اچھا کوئی یگار نہ ہے تو میں کچھ تم کو یگار کرتا ہوں لیکن کچھ بھی اس ٹائم بہت حالت ہمارا جو ہے خرابی ستیتی چل رہا ہے سرکار کے جو ہے پورا سہجوگ دیو جو ہے جیسے ہمارا لڑکا جو ہے سہدید ہو گیا ہم کو لڑکا اس کو بھی مہتر جواب دینا چاہیے مہتر جواب دینا چاہیے پاکستان کو ابھی تو کوئی آیا نہیں ہے کوئی بہت ستا ہے اور خبر ملی ہے چار پانچ بجے خبر یہاں پانچ بجے ملی چھ بجے ٹائم سام کو ابھی چودہ گھنٹہ ہو گیا پورا گاں دیکھ لیے ماتم چھایا ہے سب پورا پریوار ادم کوئی بولنے کے ستیتی میں نہیں ہے ستیتی بہت خراب ہے سرکی بہت دینی ہے کھیتی باری بہت کمی ہے ان کے پاس اور سب انہی کے سب کرنویں تھوڑا رکھیں گریوی رکھ دی ہیں کمانے والا ایک ہی تھا سر ہاں ایک ہی تھا انہی سے چلتا تھا سب پورا پریوار پریوار ادم چلتے ہیں ہاں گھار کے بھاگلپور کے رہنے والے سی آر پی اف جوان رتن کمار تھاکر بھی پلواما آتنکی حملے میں شہید ہو گئے رتن تھاکر کی شہادت کی خبر ملنے کے بعد ان کے گھر اور گاؤں میں ماتم ہیں پیٹے کی شہادت سے دکھی رتن تھاکر کے گھر والوں نے آتنکی حملے کیلئے گنے گار لوگوں پر کڑی کاروائی کی مانگ کی ہے شہید رتن کمار تھاکر 2011 میں سی آر پی اف میں بھرتی ہوئے اور ان کی شادی دو ہزار چاہدہ میں ہوئی تھی ڈالیس بٹالین مہنے ڈالیس بٹالین مہنے ڈالنے بات جیل جاتا ہے ڈالیس نو بجے میں ایک آدمی کا فون ہے جو آفیسر ٹائپ یہ دہتا ہے وہ بولی تھے ہم بنا رہے سے بولیں تو پپا سے بات بات تو پپا سے موائل لے کہ ہم بات کرنے لگے تو ہم اسے پوچھنے لگے آپ کون بول رہے ہیں تو بولنے لگے آپ کون بول رہے ہیں تو ہم بولیں ہم ان کا بھائی بول رہے ہیں چھوٹا والا تو بولا کہ ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آپ ہٹ کے بات کیجئے تو بولا کہ آپ کا جو جو آج کا نیوز آپ دیکھیں ہم نیوز ہی دیکھ رہے تھے بیٹھ کے تو بولا کہ ہاں آپ کا بھائی اسی میں سہید ہو گیا روپی کے شاملی میں رہنے والے سی آر پی اف جوان پردیپ کمار بھی پلواما آتنکی حملے میں شہید ہو گئے پردیپ کی شہادت کی خبر ملنے کے بعد ان کے گھر اور گاؤں میں ماتم پسر گیا پردیپ کے گھر کے آس پاس لوگوں کا جمعبڑہ لگ گیا سبھی لوگوں نے آتنکی حملے کے گنہگار لوگوں پر کڑی کاروائی کی مانگ کی پردیپ شاملی کے رہنے والے تھے اور جب یہ خبر ان کے پریوار تک پہنچی کہ وہ اب نہیں رہے ہیں اس کے بعد ان کے پریوار میں ماتم پسر گیا پلواما آٹیک میں پردیپ شہید ہو گئے جس کے بعد گھر میں رو رو کر سبھی کا برا حال ہے اور سینتیس سی آر پی اف کے جوان اس آٹیک میں شہید ہوئے ہیں جن میں پردیپ کمار بھی شامل تھے شاملی کے رہنے والے تھے پردیپ کمار جب یہ سوچنا ان کے گھر پر پہنچی کہ وہ اس آٹیک میں شہید ہو گئے ہیں اس کے بعد پورے کے پورے ان کے گاؤں میں ماتم پسر گیا اور گھر والوں کا رو رو کر برا حال ہے اور پریوار کی ایک ہی مانگ ہے کہ اس حملے کا بدلہ لیا جائے اور گنہگاروں پر کڑی کاروائی کی جائے یہ تصویریں ہم آپ کو پردیپ کمار کی دکھا رہے ہیں جو کل پلواما میں ہوئے آتنگ کی حملے میں شہید ہو گئے ہیں شاملی کے رہنے والے تھے پردیپ کمار اور جب یہ سوچنا ان کے گھر میں پہنچی کہ وہ اس گھٹنا میں نہیں رہے ہیں اس کے بعد پورے پریوار میں ماتم پسر گیا اور نہ سپردیپ بلکی سینتیس لوگ ہیں جنہوں نے اپنوں کو کھویا ہے سینتیس ایسے پریوار ہیں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے پریواروں میں ماتم ہیں میں بھی ایک جوان ہوں میں بھی اسی کا جینب آئی ہوں میرا جینب آئی ہوتا ہے میں بھی جینب آئی ٹی ورک کا جینب آئی ٹی وی میں بڑھتی ہوں اور ابھی بھی جینب سرویسز جینب آئی ہوتا کر رہا ہوں تو ایک تخط گٹنا تو ہے ہی لیکن جانہ دیش کے اوپر صحیح ہویا ہے اس کے لئے جانہ کوئی سوگ بھی نہیں ہے موسیقی